اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگرامی میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہی ہیں اے ایس ٹی بی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ جو کونڈے کی فاتحہ دلائی جاتی ہے دراصل یہ کس کے نام کی دلائی جاتی ہے اور یہ کس تاریخ کو دلائی جانی چاہیے اور اس فاتحہ کے ساتھ میں شیعہ لوگوں کا کیا کنیکشن ہے تو اس ویڈیو کے اندر ہم کونڈے کی فاتحہ کے بارے میں ساری جانکاری آپ کو دینے والے ہیں تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو ناظرین اگرامی اس فاتحہ کی ہسٹری کو جاننے کے لیے ہمیں اسلام کی ہسٹری کے اندر جانا پڑے گا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں اسلام کے اندر فتنے پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے زکاة نہ دینے کے فتوے دیئے اور کچھ لوگ یعنی کہ یہود و نصارہ نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا غرض کہ اسلام کے اندر دشمنی بڑھتی چلی جا رہی تھی اور لوگ اسلام کے دشمن بنتے چلے جا رہے تھے انہی سب کے بیچ میں ایک گروہ پیدا ہوا جس کا نام تھا شیعہ ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسند خلافت کا زیادہ حق رکھتے ہیں اور اس گروہ کا بانی تھا عبداللہ ابن سبا نام کا ایک شخص یہ آدمی دراصل منافق تھا یعنی کہ بظاہر تو اسلام کے ساتھ تھا لیکن دراصل اسلام سے مخالفت رکھتا تھا اسلام سے دشمنی رکھتا تھا ان لوگوں کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ میرے بعد میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو کہ میرے صحابہ کے اندر بغض یعنی کہ میرے صحابہ کے ساتھ میں دشمنی رکھیں گے اور ان کے اندر کمیاں نکالیں گے تو تم ان لوگوں کے ساتھ میں نہ ہی بیٹھنا نہ ہی کھانا پینا اور نہ ہی تم ان لوگوں کے ساتھ میں شادی بیہ کرنا تو ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت ہی زیادہ اسلام کے ساتھ میں دشمنی دکھائی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے ان کو مدینے سے نکال دیا اس کے بعد بھی یہ لوگ نہیں مانے اور یہ لوگ کوفہ بسرہ اور مصر میں جانے کے بعد میں اسلام کے ساتھ میں دشمنی دکھاتے رہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں انہی کی وجہ سے شہید کر دیے گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں مسند خلافت پر بیٹھے اور یہ لوگ حقیقت میں تو اسلام کے ساتھ میں دشمنی رکھتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں دشمنی رکھتے تھے لیکن بظاہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں تھے ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی بہت زیادہ پریشان کیا اور آپ کے ایک فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے آپ کو شہید کروا ڈالا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد میں چھے مہینے تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے مسند خلافت پر بیٹھے اور یہ لوگ یعنی جو شیعہ لوگ تھے ان لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافی پریشان کیا ان کے لیے بھی یہ لوگ درد سر بنے رہے تو گرز کے یہ لوگ بہت ہی زیادہ اس وقت کے یعنی جو خلیفہ تھے ہمارے صحابہ تھے ان کو بہت ہی زیادہ پریشان کیا کرتے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر بیٹھے حضرت امیر معاویہ بہت ہی زیادہ چالاک اور ایک دانشور خلیفہ تھے بہت ہی زیادہ اچھے حکمران تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہی سے آپ جو ہے ملک شام کے گورنر تھے اور بہت ہی زیادہ اچھا نظام چلاتے تھے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے ان لوگوں کو قتل کرانا شروع کر دیا اور ان لوگوں کے مالوں کو چھین لیا اور ان لوگوں کو صحیح طریقے سے پریشان کر دیا غرض کہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں یہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے یہاں تک کہ ایک طریقے سے یہ لوگ ختم ہو گئے اس کے بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دورِ خلافت چلتا رہا اور رجب کی 22 تاریخ کو آپ کا انتقال ہو گیا آج رجب کی 22 تاریخ ہے اسی دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو شیعہ لوگوں میں بہت ہی زیادہ خوشی کی لہر دوڑ گئی یہ لوگ بہت ہی زیادہ آپ کی وفات سے خوش ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی کی وجہ سے ان لوگوں نے میٹھی پولیاں بنائیں اور ایک دوسرے کو باٹنا شروع کر دی تو اس طریقے سے بائیس رجب کو میٹھی پولی بنانا شروع ہوا لیکن ہم لوگ جو فاتحہ دلاتے ہیں کونڈے کی تو یہ فاتحہ دلاتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وسال جو ہے وہ بائیس رجب کو ہوا تھا اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا وسال پندرہ رجب کو ہوا تھا تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ یہ فاتحہ پندرہ رجب کو دلائیں نہ کہ بائیس رجب کو تاکہ ہم لوگ شیعہ لوگوں کے اندر شامل نہ ہوں اور حضور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تشبہ بے قوم فہوا منہم جو شخص جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا تو وہ ان میں سے ہوگا دعا ہے اللہ تبارک وطالعہ ہم کو صحیح جانکاری پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو کے اندر جب تک کیلئے اللہ حافظ